موسیقی 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 اچھا کوئشن ہے بلکہ جہاں تک میری تعلیمی جرنی سفر کی بات ہیں تو اکثر لوگ مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کیونکہ میری ڈگریز کچھ مختلف ہیں ہم ہر چیز میں لیکن کچھ کہتے ہیں نا کہ خدادات صلائیتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر تو یہ صحافت اور لکھنا اور اچھی چیزوں کو اچھی کتابوں کو پڑھنا ان سے کوئی نہ کوئی چیز حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا یہ سمجھنے کے قدرتی طور پر میں اندر موجود ہے اور میں اس چیز کو اپنے شاک کو اور جب ہماری پر شاک ہوتا ہے نا تو شاک کو ہم کسی بھی حال میں پورا کر لیتے ہیں ٹائم بھی نکل آتا ہے تمام چیزیں تمام رستے بھی بن جاتے ہیں تو پبلک ایڈمیسٹریشن میں ماسٹرز کرنے کے بعد میری پروپیشنل فیلڈ الگ ہے لیکن یہ تمام چیزوں جو ہیں وہ میں اپنے شاک کی بنیاب دے تو لکھنے لکھانے سے بھی آپ کا یقینی طور پہ تعلق ہے تو کون اسپیشلی کون سے ایسے موضوعات ہیں جن پر آپ کی توجہ جاتی ہے اور آپ اس پر لکھنا پسند کرتی ہیں اچھا موضوعات کے غلص پر بھی بات کریں تو ایک موضوع جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور بلکہ مجھے لگتا ہے دور حاضر کے ساتھ ساتھ اس وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی اخلاقی تربیت میں میں چاہتی ہوں کہ کوئی کچھ ایسا لکھوں کوئی ایسا نکتہ اٹھاؤں جو معاشر میں ایک اہم بات کی طرح پھیل جائے اور کسی نہ کسی کی اصلاح کرے گا تو میں اس پر لکھنا بہت پسند کرتی ہوں جس میں تعلیم ہو گیا اور عالمی ڈیز ہوتے ہیں بہت ساری یومیں جو بین الاقوامی دن ہوتے ہیں اس پر لکھتی ہوں میں مختلف انٹرنیشنل میکزینز میں بھی لکھتی ہوں اس کے علاوہ جنگ میں بھی مختلف کولمز لکھ چکی ہوں اور ابھی ریسنٹلی میں نے آئی ایس پی آئی کا میکزین حلال میں بھی انشاءاللہ انشاءاللہ وہاں بھی میں نے اپنے کولم سٹارٹ کر رہے ہیں لکھنا اور وہ بہت جلد پبلش بھی ہوگی ماشاءاللہ ابھی اپنے علمی ڈیز کی بات کی ہم بڑے ذوق و شوق سے ہر دن مناتے ہیں مدرز ڈی فارڈرز ڈی ٹیچرز کا ڈے مناتے ہیں اور صرف وہ ڈے ڈے کی ہی حد تک محدود رہ جاتا ہے آپ کی بات یہ درست ہے کہ اخلاقیات کے حوالے سے بھی کوئی کام ہونا چاہیے تو مجھے بتائیں بچپن میں جب آپ چھوٹی تھی تو ماں باپ نے بقاعدہ طور پر کسی تربیتی مراحل سے گزارتے ہوئے یہاں تک پہنچایا تھوڑا بتائی اپنے بچپن کے بارے میں بہت اچھی بات کہی اچھا کہتے نا کہ بچے کی جو تربیت کی پہلی درزگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے مطلب ہم مدرسوں میں سکولوں میں ہم بعد میں جاتے ہیں لیکن سب سے پہلی جو ہماری درزگاہ ہوتی ہے گھر کا محول ہوتا ہے اسپیشٹی ماں اور باپ یہ دو بہت اہم کردار ہوتے ہیں بالکل تو کچھ سٹارٹنگ سے میرے گھر کا یہ محول رہا ہے کہ بڑوں کی رسپیکٹ کرنا ہر چیز میں آگے بہت ساری باتوں کو بچوں کو سمجھانا اور جو نا اگر کوئی بات بری بھی ہے تو اصلاحاتاً دو نا بھلے وہ کسی کے سامنے ہی صحیح اس کو ڈاٹ بھی دینا اور بات کو سمجھانا نہ کہ یہ سوچنا کہ بھئی جیسے آج کل کا ہمارا معاشرہ بن گیا ہے کہ کوئی ہمارے بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کوئی اس کے اصلاح کی نہیں پوائنٹ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ ماں باپ کو برا لگ جائے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو پروان چڑھانا چاہتے تو وہ صرف ان کی خوبیاں نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ان کی خامیوں کو بھی دیکھ کے ان کو خامیوں کو دیکھ کے اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اصلاح کی جائے تو میری پیرنٹس کا بھی یہی کردار ہے میری پیرنٹس ہیں میری امی نے مجھے ہر موقع پہ ہر جگہ یہی باتیں سمجھائیے میرے فادر مجھے ہمیشہ یہی باتیں سمجھاتے ہیں اور اسپیشلی اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر میری فیملی کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے تو دیکھیں ایک مسلم یعنی اسلامی معاشرے میں اور ایک مسلمان ہونے کے حصے سے جب تک ہم اپنی اصلاح قرآن کے ذریعے نہیں کریں گے اپنے دین کو نہیں پہچانیں گے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ہم اپنے دین سے عشنا نہیں کریں گے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھاتا ہے اسلام میں اخلاق پہ کتنے قرآن میں سب سے زیادہ پیرنٹس کے اس میں بہت بڑا کردار ہے میرے والدین نے مجھے ہی تمام چیزیں سکھانے کی ہر ممکن حد تک کوشش کرے اور آپ کے پروگرام کے ذریعے میں ان کو شکریہ بھی عدا کرنا چاہوں گے بہت بہت زبردست آپ نے بات کہی کیونکہ ہم ان تمام چیزوں سے بہت دور ہیں معاشرے کے بسیکلی جو نورم سے اسی کو ہم شریعت سمجھتے ہیں بالکل بالکل اور اسی کے حساب سے چلنے کی بلکہ آپ تو یہ وقت بھی آگیا ہے کہ کچھ اپنے حساب سے جہاں ہمارا فائدہ ہو رہا ہے ہم نے وہ چیزیں چنلی ہیں اور باقی چیزوں جو ہم فالو نہیں کر پا رہے تو انہوں نے ہم اپنی لس سے نکال دیا ہے کہ نہیں یہیسا ہوتا نہیں ہے صرف یہی چیز ہوتی جو ہم جانتے ہیں بالکل اچھا جب زمانہ طالبیل میں بھی تھی آپ فرین کالج یونیورسٹی اسادزہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں ماباپ کے بعد جو دوسرا بہت اہم کردار ہے وہ اسادزہ کرام کا ہے تو مجھے بتائیں کون سے آپ کو کراچی نیورسٹی میں ایسے اسادزہ ملے کے جو آج تک آپ کو یاد ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کی شخصیت کو نکھانے میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے اچھا یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کری کیونکہ ایک کالنم میں میں نے ایک لائن پڑھی دی کہیں اس میں لکھا تھا کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن وہ بادشاہ بنا دیتا ہے بلکل ایک استاد ماباپ کے بات وہ کہتے ہیں ماباپ اور استاد ہمارا روحانی ماباپ تو میرے ایک ٹیچر کراچی انیورسٹی میں جنہوں نے مجھے بچمن سے مطلب مجھے ہوم ٹیشن انہی سے لی اور میرے فادر کے وہ دوست تھے محبوب احمد نیازی جو انتقال ہو چکا ہے لیکن یہ کہ وہ ہمیشہ وہ میری جہاں میری آپ جیسے بھی آپ مجھ سے پوچھنی ہے جہاں میری تعریف ہوتی ہے یا جہاں مجھے اپنے بچوں کو اصلاح کرنی ہوتی ہے میں اپنے سر محبوب پر ضرور یاد رکھتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ ان کے درجات بلند کریں ایک ایک سرنڈ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا لیکن یہ کہ وہ میری لائف میں ایک ایسے ٹرننگ پوائنٹ تھے کہ جہاں مجھے ایسا ہے کہ نیسا جب ہماری نیت اچھی ہوتی ہے ہمارے گھر کا محول اچھا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے ہمیں لوگ بھی اچھے اچھے ملنے اچھے ہو جاتے ہیں جب ہمارے اندر برائییں ہوتی ہیں یا ہم اپنی سلاح نہیں کر پا رہے ہوتے یا ہم اپنا معزنہ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہمیں کرنا کہ چاہئے تو پھر ہمیں اچھے غلط اور صحیح بری کی پچھان نہیں ہوتی اس لیے میرے شاید پیرنٹس کی دعائیں ہیں اور میرے عمال ان کی بتائیوی تربیت ہے کہ مجھے لوگ بھی اچھے ملے لائف میں تو بہت سارے اصادزہ مجھے ایسے ملے لیکن سر محبوب احمد نیازی کا ذکر میں اس لیے یہاں پر کیا کیونکہ انتقال ہو چکا ہے اور وہ اسپیشلی انہوں نے مجھے میٹس بہت اچھا پڑھایا اخلاقی تعلیم میں میری سال ہمیشہ کوشہ رہے کہ نہیں اس کو صحیح کو صحیح غلط کو غلط بتانا تو اللہ تعالیٰ کی درجات بلند کرے وہ میرے ایک بہت بہت عزیز ترین پروفیسر تھے پرانچی یونیسٹی کے ایڈوانس میٹس میں انہوں نے اس وقت ایم ایس سی کیا بتایا اسادزہ ہمیشہ سے یاد رہتے ہیں اور اسپیشلی اچھے اسادزہ کرام اگر آپ کو ملے تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں مطلب بڑے بڑے آپ دیکھیں پہلے سے پہلے اگر ہم عدب کی حوالے سے بات کریں تو اس وقت بھی ہمیں جو بڑے شورہ کرام یا فلسفی نظر آتے ہیں ان کے بھی پیچھے ایک سکرات اور عرستو کا نام آتا ہے اقبال کے ساتھ میر حسن کا نام آتا ہے تو یہ بڑے بڑے اسادزہ کا ہی کردار ہوتا ہے جو بیسکلی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے اچھا فرین آپ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں سیوک فاؤنڈیشن برائے معاشری انسانی بھوپ کے تو مجھے بتائیں یہ بیسکلی فاؤنڈیشن کیا کام کر رہی ہے کیا مقصد ہے اچھا دیکھیں اس طرح کے بہت سارے فاؤنڈیشن جسے آپ چانتی معاشری میں ہمارے ہمیں نظر آتے ہیں اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن یہ فاؤنڈیشن بنانے کا ہمارا مقصد تھا اس میں میرے ساتھ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ میرے انکل نہیں ہیں اور ہم ملکی اس پریٹ فارم کے ذریعے اس فاؤنڈیشن کے ذریعے کچھ مدد کرنے کے انداز میں ہم نے ایک ہلپ لائن بنائی تو اس میں یہ کہ ہم فریو آف کاؤس ناصف ان کو ایڈوائز کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے اور چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں جن میں عدالتوں میں چکر لگانے کی بہت بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا جس میں گھریلو معاملات بھی کہ سکتے خواتین کے اوپر معاملات ہوتے ہیں ان میں ہمارے ساتھ جو ہمارے بکلا ٹیم ہیں وہ فریو آف کاؤس ان کے کیسز کو ناصف آگے لے کے جائیں بلکہ ان کی بھرپور مدد کریں اس میں ہم نے ایک پائنٹ اور بھی رکھا ہے اس میں یہ کہ ٹرانس جنڈر کے حوالے سے جیسے ہم بات کریں تو معاشرے میں جیسے یہ تھرڈ جنس ہیں ہماری اور اس کو ایکسیپ کرنا کچھ کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اور کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کو اس سے مدد کر دی جاتی ہو موسیقی ماشرے میں جو نورمیل میں جی بھی رہے ہیں بلکو لیکن ٹرانس جنڈر کو بھی ہم یہ فیسلیٹی پروائیڈ کریں ان کو بھی تمام چیزیں اور دیکھیں ان کو ایک بنیادی حق جب وہ ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ ٹرانس جنڈر کی طرف آرہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں کیونکہ اللہ کی بنائی بھی کسی چیز میں کوئی برائی نقص نہیں ہوتا اس میں کہیں نہ اللہ کی بہتری ہوتی ہے اس لئے ہم بطول انسان اور کہتے آگے بڑھنے کی نہیں اللہ تعالی حقوق اللہ معاف کر سکتا لیکن حقوق لباد معاف نہیں کریں جب تک لوگوں کی حقوق کو نہیں پیچھانیں گے پیچھان کی میں ختم کیا جا سکتا ہے جب ہم تقسیم کر دیا گیا جب تک ہم ان کو ختم نہیں کریں ایک جنگہ سکول ہیں جہاں پر ہم نے خاص قسم کے جو لوگوں کو مطلب خاص قسم کی سٹوڈنٹس کو داخلہ دیا جاتا ہے ایک طرف گورنمنٹ سکول سے بہت لوگ سکول ہے تو ان تمام سکول کو مرچ کر دیں کوئی نظام تعلیم رکھیں پھر وہی بات اگر ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اسلامی تعلیم کے حساب سے اپنے بچوں کو اسلام کی چیزوں سے آگا کرنا ہے جب تک ہم اسلام نہیں کریں گے ہمارے بچے علمی عدوی اور معاشر تھی کوئی بات نہیں سمجھ پائیں گے نہ ہی ہمارا نظام تعلیم میں توازن برقرار ہو اچھا آپ لکھتی ہیں کولمز لکھتی ہیں اور بہت سارے اخبارات سے بھی اور میکزین سے بھی آپ منسلک ہیں تو مجھے بتائیے کہ ایک اچھا لکھنے والا معاشرے کی منفی سرگرمیوں کو کس طرح سے اپنے قلم کے ذریعے کور کر سکتا ہے دو طریقے ہیں منفی سرگرمی تو لوگ چھپا لیتے ہیں لیکن مضبط سرگرمی کو مضبط کو دکھاتے ہیں منفی کو چھپا دیتے ہیں اگر ہم منفی سرگرمی کو ہی مضبط طریقے سے دوسروں کے پیش کریں لیکن بتانے کا انداز ایسا ہو جس میں کسی کی اسطلاح ہو جائے نا کے دلازاری ہو ماشرے بہت ساری تبدیلی آس کل مسئلہ ہی ہمارے معاشرے میں جو حل نہیں ہو رہا مقصد ہی ہر انسان اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھتا ہے میں افضل ہوں میں ہی آلہ ہم کیوں ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے افضل سمجھتے ہیں جبکہ اگر ہم وہی بات پہنگی میں کہ اگر مسلمان ہونے کے ایسے سمجھے ہیں تو ہم افضل ہیں نا آلہ ہیں تمام مسلمان برابر ہیں برابر ہیں جب تک ہم ان چیزوں کو بیلنس نہیں کریں گے نا چب تک ہم معاشرے میں تبدیل ہی نہیں آسکتی بلکل اچھا ابھی پرگرام میں بھی کتاب کے حوالے سے بات کر رہے کیونکہ ہم اپنے پرگرام میں عدبی اور علمی سرگرمی کو ڈسکس کرتے ہیں تو پرین کتاب اس وقت آج کے دور کی کتنی اہم ضرورات ہے یہ تھوڑا پڑھنے کاریباز ختم ہوتا جا ہے تھوڑا نہیں اچھا خاصا ختم جیسے تکنیلوجی انٹریڈیوز ہوئی تو اس میں بہت ساری چیزیں موبائل کے ثرور اور بہت سارے لیپ ٹوپ نمبر سو ٹھنگز پہلے ایک کتاب لی جاتی تھی اس کتاب کا پورا پڑھ کے ہم پورا اس میں سے نکالتے تھے کہ اس کی جو ہم نے تذیہ کیا ہے تو ہمیں یہ حاصل ہوا آج کل کہا ہے ہمیں جو پوائنٹ چاہیے ہم نے یوٹیوب پر لکھا سرچ کر لیا ہم نے بچوں کو اٹھا کے موبائل دے دیا وہ بھی سرچ کر رہے ہیں مطبع یہ سرچنگ چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے ہماری کتاب پڑھنے کے رواج ختم ہو گیا لیکن جبکہ کہتے جتنا آپ کتاب کو پڑھیں گے اتنا آپ کا حافظہ تیز ہوگا تو اس کی یہی وجہ ہے کہ بنائی گمزور ہو رہی بہت سارے ذہنی الجھنوں کے شکار سٹوڈنس میں آپ دیکھیں کتنی انزائیٹی پھیلتی جاری ہے اس کا ایک وجہ جیسے اب ہم کتاب پڑھنے بیٹھیں تو آپ دیکھیں یہ کین جانے اس وقت کسی دوست کے ضرورت نہیں پڑھتی ایسا لگتا ہے کہ ہم کتاب کے اندر کھو گیا بلکہ اس کتاب کے دنیا جو ہوتی ہمارے سامنے ایک سکرین کی طرح پیش ہونا شروع ہو جاتی تو میں آپ کے چینل کے ذریعے میں سٹوڈنٹس کو یہ مشورہ دوں گی کہ پلیس آپ کتاب کی طرف آئیں اپنے اپنے مائن کو فاسٹ کریں اپنے حافظی کو تیز کریں اور جو چیزیں آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کتاب کیوں نہیں آتے جبکہ کتاب انسان کا بہترین دوست ہے کبھی کبھی تیکنولوجی بھی آف ہو جاتی ہے روڈ شیڈنگ ہے نمبر آف ٹھنگ لیکن کتاب ایک ایسی چیز جو پرانی بھی ہو گئی اس کا خستہ پیپر بھی ہو گیا تب بھی آپ کے پاس رہے بلکل ایسی کتاب کا زخیرہ گھر میں موجود ہے اور اس کی عادت کچھ اس طرح لگی کہ میرے بڑے مامو ہیں اور انہوں نے مطلب ایٹیز سے ان کے پاس کتابیں موجود ہیں جس میں بڑے بڑے مصنف کتابیں ہیں اور بہت سارے لوگوں کتابیں اچھا اس میں تفسیر قرآن بہت سارے ہیں ہر والیم ہر چیز موجود ہیں مامو کے پاس تو ابھی اتفاق سے مامو نے مجھے دے دی تھی تو مجھے بہت شوق ہے اپنے گھر میں لائبریری بنا ہو اس کے اندر تمام چیز ہیں اسی شوق کو مدنظر رکھتے ہوئے میں گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنائی بیا اور اس کے لابہ میرے والد صاحب بھی بہت شوق ہے اگر ان کے پاس کوئی اور کام نہیں کتابیں پڑھنے سے آپ کا حافظہ تیز نہیں ہوتا آپ کا نالجز بڑھتی نہیں بلکہ آپ جب معلومات تنگز کو آگے لے جاتے تب جا کے آپ چیز کمٹی ہو ٹھیک ہے پرین ابھی ایک وقفے کا وقت ہے تو ہم گفتگو دوبارہ سے اپنا سلسلہ شروع کریں گے تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ابھی ہم واپس آتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا فرین صاحب آپ سے بات چیز جاری تھی تعلیم کے حوالے سے عدب کے حوالے سے اور دلچسپی کے حوالے سے کتاب کی بھی ہم نے بات کی اچھا میں آپ سے جانا چاہوں گی عدبی دلچسپی بھی آپ کو ہے اور بہت گہری رکھتی ہیں کہ کتابوں کا بھی آپ کو شغف ہے اور والدین کے بارے میں بتایا کہ رائٹر ہیں اللہ مہ اقبال کیا ان کی خصوصیت ہے جو آپ کو بہت اٹریک کر دیکھیں بہت سارے مصنف ہیں لیکن اقبال کی بات اس نہیں الگ کہ اللہ مہ اقبال کا جب وہ جب جسے قرآن پر شاہدی اللہ مہ اقبال کی مجھے لگتا ہے کہ اللہ مہ اقبال کی چاہ رہے ہے جس چیز کی آپ ضرورت حصلا کی اقبال کی شاعری میں ملے گا بچوں کی کہانیوں سے لے کے انہوں نے کی نظومات بھی لکھیں سیاسی حالات کو بڑے اچھے طریقے سے قلم بند کیا پھر اس کے علاوہ جو برے صغیر پاکو ہند کے وقت میں جو سارے معاملات تھے وہ بھی انہوں نے پاکستان کے لئے نظریہ پیج کی ان کی شاعری پڑ کے ایک نئی روح آپ کے اندر پھوک دی جاتی ہے اور عشق کے اوپر انہوں نے بڑی شاعری کی ہے کہ لوگ سمجھتے کہ شاید اقبال وہ صرف روح کو گرمانے کا کام کرتے ہیں تو انہوں نے عشقی اور محبت سے بھرپور بھی کچھ اپنی غزلیات پیش کی ہیں ان کی ایک بہت مشہور شعر ہیں کہ عشق کے امدحہ اور بھی ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتا نہیں ہے تو ایک فلسفی تھا اپنے اندر بلکل جب میں نے کہا کمپلیٹ کافیت ایسی ہے فرین کہ جب ہم اللہ تعالی سے بہت ساری جگہوں پر شکوا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اقبال کی مزید کی بات یہ ہے کہ خود سے ہی شکوا کر کے اس کا جواب جو دیا ہے اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں دیا ہے ایسا جواب ہے کہ انسان مطمئن ہو جاتا ہے بلکل تو ایک لکھاری کی ذمہ داری ہوتی ہے بہت بڑی لیکن بال گزر گئے لیکن اس کے باوجود بھی آج ان کی تحریر زندہ ہے اچھا مجھے بتائیں فرین صاحبہ کہ انسان کے ایسے کام یا ایسے عمال اسپیشلی لکھنے کے حوالے سے جو زندہ رہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تحریر واقع زندہ رہتی ہیں ایک اچھے لکھاری کے جانے کے بات بلکل زندہ رہتی میں آپ سے پہلے بھی آرز کری کہ اگر ہمارے تحریر میں کسی کی نے اصلاح ہے کسی کی پیغام ہے اور پیغام ایسا ہے کہ کسی کی زندگی کو بدل دے تو جنریشن پڑھے ان کو لگتا ہے کہ میری سوال ہے اور مجھے انہی چیزوں کا جواب مل رہا ہے جو میرے دل میں تحریر زندہ رہتی اخبارات پڑھتی ہیں بھی آپ پڑھتی تھی لیکن جس طرح مصروف ہوئی زندگی تو تھوڑا کم کر دیا تو کبھی وقت رہا ہے جب میرے فادر میرے والد ماشاءاللہ کو حیات رکھے مجھے اس پر انام دیتے تو یہ ایک بچوں کو ان کی پذیرائی کی نہیں بہت اچھا طریقہ ہے جیسے آج کل دور مجھے پوائنٹ آگیا جس طرح ہم لوگ اپنے دنیا میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں جس طرح دور حاضر میں بہت ساری سہولت ہمیں حاضر ہیں اردو زبان تھوڑی سی کم ہوتی جا رہے ہیں لوگ انگلیش کی طرف زیادہ رجحان کرتے جا رہے ہیں اور زبانوں کی طرف زیادہ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہماری پہچان ہے نا ہمیں وہ نہیں بھولنی چاہیے اپنی زبان اپنی شناخ اپنی پہچان کبھی نہیں بھولنی چاہیے اور تعلیم حاصل کریں کیونکہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کریں بھلے ہمیں کہیں تک بھی جانا پڑے لیکن اپنی تو پہچان نہیں بھولے اپنی پہچان لازمی نہیں بھولنی چاہیے ابھی علم کی بات کیا اپنی فرین صاحبہ تو مجھے بتائیں علم کی میراج کیا ہے علم کیا واقعی فضیلت دیتا ہے چونکہ پیغمبروں کی میراج بھی علم ہی رہی دولت کو کبھی بھی پیغمبروں کی میراج نہیں کیا کہا گیا اور بلکہ دولت کو تو عبرت کا نشان بنا کے پیش کیا گیا شداد کی جنت ہے اور اس کے علاوہ قارون کا خزانہ ہے تو یہ عبرت کے طور پر علفاظ استعمال کیا جاتے ہیں تو علم کی کیا فضیلت ہے جیسے ابھی آپ نے عبرت کی بات کری تو دیکھیں وہ علم جو انسان کو تکبر میں لیا ہے غرور کی تک لے جائے تو وہ تو آپ کی نیا عذاب ہے لیکن علم کا اصل مقصد ہی یہ کہ آپ اپنے آپ کو نکھار رہے ہیں جیسے قرآن پاک میں اگر علم دیا گیا ہے تو اس میں جتنی بار بھی ذکر کیا گیا ہے اس میں اخلاق کی بلندیوں کا ذکر جب آپ کے اندر ایک علم آ جاتا ہے تو آپ اپنے آپ کو سوار لیتے ہیں اپنے اخلاق سے اپنے الفاظوں سے دوسروں کو گفتگو کرتے ہوئے ان کے اندر وہ تمام چیزیں پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ معاشرے میں تبدیلی چلتی چلی آتی ہے پھر ایک سے دو دو سے تین تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس علم ہے یا وہ علم والا ہے تو سب سے پہلے اس کے اخلاق چیک کرنا چاہیے کہ وہ اخلاق میں کتنا حال ہے صحیح آپ کتاب بھی ایک لکھ رہی ہیں اپنے تو اس پارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ اس کا کیا موضوع ہے اور کس کن تمام چیزوں کا مجموعہ ہوگی وہ کتاب اچھا میری کتاب جو ہے وہ میں نے سٹارٹ کی لیکن ابھی یہ ہے کہ مکمل نہیں ہوئی لیکن اس میں زمانہ طالب علمی میں گزرا وہ وقتیں جو سٹوڈنٹ جو نا بھول جاتے ہیں تو اس کو تحزیب الاخلاق میری کتاب کا نام ہوگا انشاءاللہ اور تحزیب الاخلاق کی بنیاد پہ ہی میں نے وہ تمام چیزیں اٹھ کریں جیسے اس میں شامل کی ہیں جیسے میں نے آپ کو ارز کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اخلاق کی بہت کمی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ کریکٹر بلڈنگ پہ اخلاقیات پہ بچوں کی کام کیا جائے جس طرح ہمارے جس طرح آپ نے تعلیم کا بتایا کہ طبقات میں ڈیوائیٹ ہوگئی اس کا بیسک ریزن جو ہے سب سے آپ بیڑا وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اخلاق کی نالیج نہیں ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی انسان ہم سے تھوڑا سا افضل ہے یا کوئی ہم سے کمتر ہے تو ہم سے کمتر کا مقصد یہ نہیں کہ ہمارے برابر میں نہیں بیٹھ سکتا ہم اس سے بات نہیں کر سکتے وہ سب ہم برابر ہیں تو میری کتاب کا بھی جو عنوان ہوگا وہ ان تمام چیزوں پہ ہوگا اور امید کرتی ہوں کہ کتاب سٹوڈنٹ کو پسند آئی ہو کسی نہ کسی کی نے اصلاح دعا ہے اللہ سے کہ وہ کسی ایک کی بھی اصلاح کر دے تو میں سمجھتی بیٹھتی اچھا فرین صاحبہ اس زمانے میں میں پڑھا کرتی تو اسادزہ بھی بڑے پیارے پیارے ہمیں بلکل وہ بڑی توجہ سے وہ چیپٹرز منتقل کرتے تھے باقاعدہ طور پر اور وہ کیا خطوط غالب کم مزہ ہوتا تھا کلاس میں پڑھنے کا اصل میں اس کی پتہ ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت اسادزہ میں شفقت تھی محبت تھی یعنی کہ اگر اسادزہ ہمیں پڑھا رہے ہیں ہم ان کے صرف صرف طالبی علم نہیں تھے بلکہ وہ ہمیں اپنی اولاد کا ہی درجہ دیتے تھے وہ حق ادا کرتے تھے حق ادا کرتے تھے بلکل صحیح کہا آپ نے وہ حق ادا کرتے تھے جیسے کہتے علم حاصل کرنے کی جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ جہاد ہے آپ کا جہاد میں کاؤنٹ ہوتا ہے تو اس وقت درحقیقہ استاد ہیں جنہوں نے ہمارے والدین کو پروان چڑھایا ہمارے والدین نے ہمیں پروان چڑھایا انہوں نے اتنا حق ادا کر دیا لیکن آج کل جسنا یہ بھاگا بھاگی کا وقت ہے جتنا مصروف زمانہ ہے اس میں مجھے لگتا ہے میں شکوا نہیں کر رہی آپ کے پروگرام سے استاد پہ یا میں کسی پہ تحمد یا بھتان لگانے کوشش نہیں کر رہی لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ صرف اور صرف کورس کی کتابیں بچوں تک منتقل کر دینا ہے تعلیم نہیں ایک استاد کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے طالب علم کی ہر مرکز پہ ہر جگہ پہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں بلکل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس وقت ہر چیز ہی تقریباً زوم پہ چل رہی ہے فیس بک پہ چل رہی ہے یوٹیوب پہ چل رہی ہے آن لائن چل رہی ہے کتابیں بھی اسی کے اوپر آ گئی ہیں بلکل کلم اور کاغذ کا ساتھ آپ کا چھوٹ چکا ہے تقریباً لکھائی بھول گئے ہاں لکھائی بھول گئے اچھا جو نوجوان نسل ہے جو بلکل اب یہ ینگ بچے بیس بائیس سال کی آگے آ رہے ہیں تو وہ میرے خیال میں ہمیں آپ اپسولیٹ سمجھتے ہیں بلکل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ابھی تک یہ کاغذ اور کلم کا سہارا لے کے یہ لوگ بیٹھے میں کتاب جب تک آپ ہاتھ میں لے کے نہ پڑھیں کیا مزا اس کا بلکل تو آپ مجھے بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے فرین صاحبہ اتفاق کہ آپ نے کوئی کتاب ڈاؤن لوٹ کر کے باقاعدہ کار پڑھی بلکل سچ کہوں گی نسل کہ میں نے کبھی کوئی کتاب ڈاؤن لوٹ نہیں اچھا میں مجھے مزا ہی نہ آتا جب کبھی قرآن پاک کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی کبھی جلدی میں کچھ پڑھنا ہے یا پھر ہم کہیں سب باہر ہیں اپنی جوب پہ ہیں تو اکثر میرے بھائی نے مجھے مشورہ دیا کہ تم یہ آپ یا آپ یہ والا قرآن پاک اس کو ڈاؤن لوٹ کرنے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو چیز ہم کتاب لے کے یا قرآن پاک کو عدب کے تقاضی سے ہم جو اس کے جو اس کا حق ہے قرآن پاک کا جو اس کا حسن ہے جو اس کو حسن ہے بلکل صحیح کہا آپ نے جب تک ہم اس طرح نہ پڑھیں تو اس میں کوئی مزہ نہیں ہے ہر چیز کا ایک برتنے کا انداز ہوتا ہے جیسے الفاظ کے برتنے کا انداز ہوتا ہے آپ کے الفاظ کسی کو زندہ بھی کر دیتے ہیں کسی کو مردہ بھی کر دیتے ہیں تو کتاب کے برتنے کا اس کے پڑھنے کا بھی ایک انداز ہوتا اچھا مجھے تو سب سے پہلے تو حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ کتاب بھی ڈاؤنلوڈ کی جا سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی عجیف سی بات لگتی ہے لیکن اچھا فرین اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنی کوئی تحریر سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں تو فوراں فیڈ بیک آ جاتا ہے فوراں آ جاتا ہے پہلے ہی ہوتا تھا کہ کتاب آپ کے ہاتھ میں آئے قارین تک جائے پھر اس کے فیڈ بیک مہینہ دو مہینہ چار مہینے کے بعد تو اس کے کوئی فوائد نہیں ہے نہیں ٹیکنالوجی کے بلکل سکتا آپ نے فوائد بھی ہیں بہت زیادہ اچھے جیسے ابھی ہم اپنی گفتگو بہت سارے لوگوں تک پہچا رہا ہیں اپنی بہت سارے میسیج دوسروں تک کندوے کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ کچھ نقصانات بھی ہیں کچھ فوائد بھی ہیں جہاں تک بات ہے تو بس یہی بات ہے کہ ہم اپنی تحزیب اپنا کلچر اپنی زبان اپنی پہچان ہمیں وہ نہیں بولنا چاہیے سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں بلکل نہیں بولنا چاہیے پھر ہم ایک بہت پیارے پاک وطن میں رہتے ہیں پاکستان اور پاکستان جس نظری کی بنیاد پہ جن اصولوں پہ بنانا ہمیں وہ بھی نہیں بولنا چاہیے دوسری تربیتیوں کو تربیت کو دوسری تحزیبوں کو آپ اپنایں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان چیزوں کو نا بلکل ایسے ہی ہے اب ابھی ہم بچوں کی تربیت کی بات کر رہے تھے تعلیمی نظام کی بات کر رہے تھے تو فرید صاحب ہم مجھے بتائیں کہ انسان کی ایک متوازن جو شخصیت ہے وہ کن عوامل سے مل کر بنتی ہے آپ کے نزدیک ایسے کون سے میجر پوائنٹس ہونے چاہیے جو کہ انسان میں ہوں تو اس کی ایک متوازن شخصیت ترتیب دی جا سکتی ہے اچھا دیکھیں اس میں سب سے پہلے جیسے ابھی میں جہاں میرے جسے انسٹیٹوٹ سے میں منسلک تھی تو جیسے آپ نے آن لائن سیشن کی بات کری تو وہاں میں نے جاتے وقت ایک میسیج محبا کنوے کیا اسٹوڈنٹ کیے جس میں مجھے لگا کہ شاید گی میسیج بہت ضرورت اسٹوڈنٹ کے اور شاید آپ کی جواب میں بھی تمام چیزیں اس میں کاؤنٹ ہو جائیں تو جب تک ہم سکسیس حاصل کرنے کی ہم آگے نکلتے مطلب ان تمام چیزوں کو لیتے ہوئے تو دیکھیں ترقی کبھی بھی کسی بھی انسان کی اس وقت تک پوری نہیں ہوتی یعنی کہ ترقی کا نام یہ نہیں ہے کہ میں نے بہت ساری چیزیں حاصل کرنی بہت سارے تمغات لے لی اپنے آپ کو بلند سے بلند کرتی گئی اور میں ایک سیٹ پہ بیڑھ گئی کہ فرہین نے بہت ترقی کر لی لیکن فرہین کی وجہ سے کوئی اور ترقی کے لیے جو رکاوائے ہو سکتا ہے میرے تعاون کی کسی کو بہت ضرورت ہو اور میں اس کو اگنور کر رہی ہوں میں اس کو نظر انداز کر رہی ہوں تو جب تک آپ کسی کے ساتھ تعاون کر کے اس کو آگے بڑھنے کا بڑھاوہ نہیں دیتے آپ کی ترقی کمپلیٹ نہیں مکمل نہیں ہوتی وہ انسان ترقی کے لائکی نہیں ہے جو دوسروں کو حقیص سمجھے اور خود ترقی کے بنیاد پچھڑے اس میں لیکن بہت بڑا ایک جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی اس میں کون سی کی پوائنٹس ہو سکتے اس میں تہامل تہامل بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ جب تک آپ کے اندر تہامل نہیں ہوگا جب تک آپ کے اندر برداشت نہیں ہوگی تب تک آپ جو ہے نا دوسروں کو ان کی ان کی نظری سے نہیں دیکھ پائیں گے بالکل ایسی اچھے صبر اور برداشت اسے ابھی آپ نے برداشت کا کہا تو ایک میں نے کہیں ان دو لفظوں کے درمیان الفاظ کے درمیان ایک ڈیفرنس پڑھا تھا کہ صبر ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید صبر اور برداشت سیم چیز ہے تو بڑی پیاری سی بات اشفاق احمد صاحب کی تھی شاید کہ جو میں نے پڑھی تو میرے بڑے دل کو چھو گئی وہ بات کہ برداشت وہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آرہی ہو آپ دل پہ جبر کر کے وہ برداشت کر رہے ہیں اور صبر وہ ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جو ہے جیسا ہے تیری رضا پہ راضی ہوں تو اس میں دل میں کوئی چبھن نہیں ہوتی آپ اس کے رضا میں راضی ہو جاتے ہیں معاملات اللہ پہ چھوڑ دی جاتے ہیں تو صبر اور برداشت میں یہ فرق ہوتا ہے کامیہ بھی کیا ہے آپ کے نزدیک آپ نے کہا جسے ترقی کہ آپ منازل تیہ کرتے وہ آگے پہنچ جائیں لیکن دوسرے لوگ پس رہے ہیں آپ کسی کو دواتے پیچے لے گئے لیکن آپ آپ صلاحیت رکھتی ہیں کہ آپ رکھتے ہیں صلاحیت کہ ان کو آگے بڑھا ہے لیکن آپ نہیں کر کہ یہ کامیہ بھی نہیں ہے اچھا قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کامیہ بھی کوئی چھوکے دیکھنے والی چیز نہیں مولانا راؤن کہتے ہیں کہ اصل زندگی کا مقصد ان لوگوں کی دلوں کی مسنت پہ بیٹھنا بھی ہو سکتا ہے آپ کی ایک مسکرات بھی کسی کی مدد کر سکتی کسی شکستہ دل کو زندگی اور امید دے سکتی آگے بڑھنے کی زندہ رہنے کی بے شک بے شک ایسی ہے اچھا اس وقت جو میارے تعلیم پہ ہم نے بات کی جو ہمارے طلبہ و طالبات ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ انفرمیشنز تو بہت ہیں میڈیمز بھی بہت ہیں جس وقت ہم نے پڑھا میرے خیال میں تین چار ڈسپلنس ہوتے تھے اس سے باہر کا کوئی رستہ ہی نہیں ہوتا تھا آپ تو بہت ہاتھ کے سبجکس ہیں بہت ساری ڈسپلنس ہیں اس کے اندر دس قسم کی برانچز ہو جاتی ہیں آپ کے بعد بہت علوم ہے پڑھنے کے لیے لیکن مجھے علم اور عمل دونوں ایک دوسرے سے جدہ نظر آتی ہیں تضاد ہے اس کے اندر اس کا کیا ریزن ہے جبکہ علم تو عمل کرنے کا نام ہے لیکن وہی والی بات نا جس طرح میں نے بتایا کہ استاد جو ہے مطلب کورس کی کتابوں کو پڑھا کے اپنا فرض عدا کر رہے ہیں بہت سارے استاد اور ابھی بہت سارے استاد بھی ہیں جو سٹوڈنٹس پا آگے بڑھنی میں مدد کر رہے ہیں جو ان کی آپ سمجھ لیں کہ وہ استاد جو ہے ایک رول موڈلنس ٹوڈنٹس کے لیکن وہ تمام استاد جو سے وہ صرف لکھی وی کتابوں کو پڑھا کے اپنا فرض عدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہی تازاد پیدا کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں جہاں علم ہے نا وہاں عمل بھی ہے جب تک آپ جو علم پڑھ لائیں بھلے وہ کوئی سا بھی چیپٹر روپر ہے وہ کوئی سی بھی زبان ہو اگر آپ اس عمل کو اس پر عمل کر کے نہ دکھائیں اور آپ کی عمل سے جو ہے بہت ساری مضبط تبدیلیاں نہ آئیں وہ علم تو بیکار ہے نا بے شک بے شک بلکو بے شک تو فرین ایک وقفے کا وقت ہے تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہی سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا تو فرحین صاحبہ بات چل رہی تھی عدب کے حوالے سے مجھے بتائیں عدب زندگی کے لیے کس حد تک ضروری ہے وہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ بادب بانصیب بے عدب بدنصیب بلکل کیا کہیں گی آپ اس بارے میں بلکل ایسے یہ دیکھیں وہی والی بات ہے جیسے آپ نے مجھے پوچھا کہ فرحین اگر آپ کے اندر آپ اگر اس پروگرام میں یہاں تک ہیں اور میں آپ کو دوسروں سے انٹریڈیوز کرا رہا ہوں تو پیچھے یقیناً آپ کو کوئی بیک اپ ہے بلکل کوئی ایسا ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے اور جب ہی آپ یہاں تک پہتے ہیں تو دیکھیں اس میں سب سے بڑا کردار ماباپ کا ہی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ایک اچھی تربیت نہیں دیں گے تو وہی والی بات ہے کہ اگر اچھی تربیت دیں گے تو وہ باد اب ہیں اور بری تربیت دیں گے تو وہ سب بدنصیب ہی نہیں ہے اس ایک بدنصیب شخص کی ویسے بہت سارے لوگ بدنصیب ہو جاتے ہیں بہت ساری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کو اچھائی اور برائی اور فرق میں تمیز ہی نظر نہیں آتی بلکل وہ ساری چیزیں ہیں بلکل ایسی اچھے صحافت سے بھی آپ کا تعلق ہے آپ لکھتی رہتی ہیں جیسے کہ ہمیں پروگرام میں بھی بات کی تو مجھے بتائیں صحافت کا تو بیسے کے لیے مقصد یہ ہوتا ہے کہ سچ کو فروغ دینا سچ کا سامنا کروانا جو ایکچول نیوز ہے جو حقائق ہیں جو معاشی معاشرتی سیاسی سماجی مسائل ہیں ان کو ایکوریٹ اسی میجرمنٹ کے ساتھ آپ نے عوام تک پہنچانا ہے آپ کے سمجھتی ہیں کہ ہماری پاکستان میں جو صحافت پین اپ رہی ہے وہ واقعی حق اور سچ کا ساتھ دیتی ہے بہت سارے حد تک تو دیتی بھی ہے اور بہت سارے حد تک اس آواز کو بند کر دیا جاتا ہے بند کر دیا جاتا ہے روک دیا جاتا ہے کیونکہ آج کل کا کام وہ ہو گیا ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے اگر ایک ٹرن چل گیا ہے کہ اس چیز کو میں نے اس انداز میں پیش کر رہا ہے تو میرے خانے میں لوگوں نے اس چیز کو کوپی کرنا شروع کر دیا جو سچ کی آواز اٹھا بھی سکتا ہے وہ سوچتا ہے کہ نہیں شاید اگر میں اٹھاؤں گا تو مجھے بھی روک دیا جائے گا تو میں اسی طرف چلتا ہوں جس راہ پر یہ جا رہا ہے صحیح کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم جسے بچپر میں نونحال پڑھتے تھے اکبار جہاں اور یہ بڑا ایک فیسنیشن میں نے نونحال سی اردو سیکھی ہاں تو کبھی بچوں کی میکزین میں یا اس میں کوئی کہانی وہاں نہیں لکھنے کا آپ کا اتفاق ہوئے بہت اچھا اتفاق ہوئے میں نے کافی کہانیاں بھی لکھیں بلکہ میں آپ کو ایک بہت فقریہ اپنی بتاؤں کام کہ میں نائن یئرز کی تھی تو تب یہ یوم تقدیر یا تکبیر یعنی کہ اٹھائیس مئی اٹھائیس منایا گیا تھا پہلی دفعہ پاکستان میں تو نو سال کی بچی کتنی چھوٹی ہوتی لیکن جیسے میں نے بتایا کہ میرے والدین ہمیشہ میری تربیت میں اس طرح ہمیشہ میرے ساتھ تھے کوشہ تھے وہ مجھے آگے بڑھانے میں اچھائی کو پھیلانے میں کام کرتے تھے تو جب یہ نام سلیکٹ ہو رہا تھا تو اس دوران پوری جو آپ کہلیں کہ سپورٹ تھی وہ میرے پیرنٹس کی تھی امی بھی امی مجھے بتاتی تھی میں لکھتی تھی اور والد صاحب کا اس میں بھرپور کردار ہوتا تھا وہ بھی بتا رہے ہوتے تھے تو یوم تکبیر جو ہے وہ نعرہ تکبیر کی بنیاد پہ میں نے بھی سلیکٹ کیا تھا سہی اور باقاعدہ میں نے وہ پورا خط لکھے جو ایک اپلیکیشن ہوتی ہے وہ میں نے اپنے ہی نام سے پوسٹ کی تھی پر اس کے بعد اسی نام کو جب ان لوگوں نے میں نے کم از کم اس میں پارٹسپیٹ کیا آج تک وہ تمام جو کہتے نا سنہری لمحات و یادیں کیس طرح میرے والد صاحب اور میری والدہ بیٹھی میتی اور مجھے بتا رہی تھی اور ہمارے گھر میں ایک سماسہ بنایا تھا کہ اگر میرا نام اس قرآن دازی میں نکل آیا تو آپ نے ٹی وی والوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے یوم تکبیر کیوں سلیکٹ کیا ہے اور تکبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ نعرہ تکبیر لگایا ہے یہ ساری چیزیں یہ تربیت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بچپن سے ملتی ہے اور پھر وہ بڑے ہونے تک پختہ رہتی ہے تو آپ سوچیں ہیں نو سال کے عمر سے جب مجھے ساری چیزیں ملنا شروع ہوئی تو میرا مائنڈ تو سٹرونگ ہو گیا پھر وہ مائنڈ کہیں ڈگمگایا ہی نہیں اور جہاں ڈگمگا نہیں کوشش بھی کری تو وہاں پیرنٹ سے سمال لیا اردو لکھنے پڑھنے کی ابھی بات ہو رہی تھی تو مجھے بتائیں مضبوطی کس طرح سے آتی ہے تحریر میں آپ کولمز لکھتی ہیں پختہ تحریر کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے کیا مطالعہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے یا اچھی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے تینوں چیزوں میرے خیال میں تینوں صحبت ہوگی کیونکہ دیکھیں ایک صحبت جو ہوتی ہیں انسان پر سب سے زیادہ اثر انداز کرتی ہے جس طرح کی صحبت ہوتی ہے اس طرح کی ہماری سوچ ہوتی ہے اور جس طرح کی سوچ ہوتی ہے ہمارا کلم بھی اسی سوچ پر چلتا ہے اور یہ ہے کہ مطالعہ کرنے سے ہماری نالج میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے اس چیز میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم اپنی تحریر کو جو ہے نا پختہ بنانے کی نہیں اس میں بہت سارے پہلو ایٹ کر سکتے ہیں اپنے انداز میں تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں بہت بڑا کردار آدھا کرتے ہیں سوچ کے ابھی آپ نے بات کی ایک جگہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ سوچ ایسے رکے ہوئے پانی کی طرح ہوتی ہے جیسے آپ کی مردہ سوچ ہے اگر وہ پروان نہیں چڑھ رہی آزادی سے دردر گھوم نہیں رہی تو وہ بلکل جیسے بارش کا پانی گندہ کسی جگہ جمع ہو جاتا ہے تو وہ اطراف کے لوگوں کے لیے بھی بھر بائیس بنتا ہے بہت زیادہ سمیل کا اور بیمار ہوتے ہیں لوگ مچھر پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو سوچ اگر رکی بھی کسی جگہ ہے تو وہ آپ کے اطراف کے لوگوں کو بھی بیمار کرتی ہے اور آپ کو خود بھی بیمار کرتی ہے تو سوچ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ انسان کی سوچ کہاں تک پرواز کرنی چاہیے سوچ کہاں تک پرواز کرنی چاہیے ایک بال نے بڑی خودی کا تصور دیا کہاں سے کہاں پہنچا دیا تو بیسکلی انسان اپنے سوچ کو اتنا بلند کرتا ہے تو وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ انسان باشاور انسان کی سوچ کس طرح ہونی چاہیے اچھا دیکھیں اگر باشاور انسان یعنی کہ میں خود سکتا ہے میں آپ کو اس لسپ میں ابھی نہ لاؤں لیکن یہ کہ زندری کے جس مقام پہ میں موجود ہوں یا جہاں تک میں پہنچ چکی ہوں وہاں میری پیرنٹس نے مجھے صرف ایک چیز گائیڈ کری ہے اگر زمین پہ اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس کو رکھا ہے تو ایک ذات ہے جو ہمیشہ ساتھ ہے یقین اللہ پہ مطلب توحید پہ یقین وعدہ الاشریک پہ یقین جب اس چیز پہ یقین ہوتا ہے تو ہمارے اندر وہ بہت ساری چیزیں خود با خود آٹومیٹکلی چینج جو نا شروع ہو جاتے ہیں نہ کہ ہم ان تمام لوگوں کو دیکھیں جو کسی کام کے ہی نہیں ہے مطلب اگر کہتے ہیں جس طرح دوسرے مذہب کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پوچھا کرتے ہیں تو اگر میں بھی کسی انسان کو کسی بندے کو رول موڈل تو بنا سکتی ہوں اس کی بہت ساری خوبیوں کو اچھائیوں کو اپنے اندر اپنے انداز میں اپنے اندر شامل کر سکتی ہوں لیکن یہ ہے کہ میں سب کچھ اس سے نہیں مانگ سکتی بے شک جب تک میں اپنے اللہ کو نہیں پہچانوں گی اپنے دین کو نہیں پہچانوں گی میری سوچ کبھی بھی بلند نہیں ہو سکتی اچھا ٹی وی دیکھنے کا یقینی طور پر آپ کو اتفاق ہوتا ہوگا ہمارے اس وقت بہت سارے میڈیم پر ڈرامے ہوتے ہیں میں پچھلے پروگرام میں بات کر رہی تھی کہ ڈراما پہلے باقاعدہ ایک تربیتگاہ ہوتی تھی اس وقت آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو معاشرے میں دکھایا جا رہا ہے وہ حقیقت سے قریب ہے بلکل حقیقت نہیں ہے بلکل بھی نہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت معاشرے میں جس طرح کے ڈرامے دکھایا جا رہے ہیں یقین جانے ہو وہ معاشرے میں برائی پھلانے کی سب سے اہم وجہ ہے سب سے اہم وجہ ہے جیسے کل میرے اتفاق ہوئے ایک ڈراما دیکھنے کا اس میں میں دیکھ رہی تھی کہ ایک غریب گھر کی لڑکی ایک جوب کنے جاتی ہے وہاں پر اس کمپنی کا سی او جو ایک بہت آلی شان بندہ دس کو دکھایا ہے اس کی گاڑی وہ اس کو پسند بھی کر لیتا ہے اسے گھر پر رشتہ بھی لے آتا ہے تمام معاملات ہو جاتے ہیں سب فیدہ ہو جاتے ہیں مطلب ووٹ اس دس کیا ہے یہ دکھانے کا کیا پرپس ہے یعنی کہ اب جتنی وہ لڑکیاں جو مایوس ہو گئی ہیں زندگی سے یا ان کو لگتا ہے کہ روشنی کی کوئی کرن نہیں ہے اس ڈرامے کو دیکھ کے وہ بھی ایک جاب کینے اٹھ جائیں بلکل کیا ان کو اس طرح کا لائف پارٹنر ملے گا تو ہمیں اپنی معاشرے کی اصلاح کی نہیں ہے مضبط پہلو دکھانا چاہیے میں یہ نہیں کہہ نہیں کہ سارے ہی مضبط پہلو دکھانا کیونکہ اس وقت میں جس طرح برائیاں بھی بہت پھیل گئی ہیں جس طرح پوری دنیا میں جو ہے بہت ساری قسم کی تمام معاملات ہوتے جانا ہے جہاں پر ظلم ظلم کا بھی بہت سارے لوگ شکا رہے ہیں جہاں برائیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں لیکن کچھ دکھانے کا مقصد ایسا ضرور ہوں چاہیے جس میں کہیں نہ کہیں سبا کام ہوز ہو بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ جب باقاعدہ طور پہ پوری تربیت گاہ ہوتی تھی آپ کی یہ ریڈیو پہ پروگرامز چلتے تھے ڈرامے چلتے تھے آواز کے اثرات کی ہی ذریعے آپ کو بہت ساری بڑی بڑی باتیں ایک چھوٹے سے ڈرامے میں بتا دی جاتے ہیں بتا دی جاتے ہیں اشواق احمد کے ڈرامے بلکل کیا بات ہے اچھا کبھی اتفاق ہوا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں کوئی افسانہ لکھوں چھوٹا یا ڈراما لکھوں میں چھوٹا سوچا ہے سوچا ہے لیکن وہ جس طرح مسروفے چلیز اس میں موقع نہیں تو اگر کبھی لکھنے کا اتفاق ہوا تو کونسا موضوع کونسے مسائل کو آپ چننا پسند کریں میرے خیال میں خواتین کی صلاح سٹیوڈن کے بعد طالب علموں کے بعد خواتین کی صلاح کو میں چننا پسند کروں اس میں اسلامی نظریے سے اور بہت وہ کہتے ہیں جو ہمارے بڑے بولے بھی ہمیں باتیں بتاتے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں ایک طرح سے ہمارے اسلامی نظریے سے ہمیں باتیں بتاتے تھے جو ہم لوگ پہلے اپنے پلو سے بال لیتے گرا سے بال لیتے آج کل وہ باتیں کھلتی چلی گئی ہیں بلکہ گری گئی ہیں میرے خیال میں اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت بڑائیاں بہت ساری بڑائیاں کو ہم سمیٹ بھی سکتے ہیں میں یہ ٹاپک چننا چاہوں گی معاشرہ ہم ہی لوگوں سے مل کر بنتا ہے اور ہم معاشرے کی برائی کی بات تو اس میں تو ہم سب ملابس ہو جاتے ہیں نہیں ہم سب نہیں ہیں اس میں بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جن کے ویسے اب تک یہ معاشرہ کا ہی میں ہے بہنا بلکل برباد اور تباہ ہو جائے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو منتبدیلی لا سکتے ہیں لیکن لانا چاہتے نہیں اردو عدب کے حوالے سے کبھی تقاری بٹین کرنے کا اتفاق ہوتا ہے بہت بہت تقریر کری میں نے اچھا اور بہت انعامات اور وہ تقریر لکھے دیتے تھے میری پیرنٹس کبھی امی لکھے دیتی نہیں کبھی ابو لکھے دیتے پاپا لکھے دیتے تھے تو ان تقریر کو ہمیشہ مجھے فرس پرائز ملا اچھا بولنا اور لکھنا ایک الگ الگ فن ہے بلکل تو جو ایک اچھا لکھنے والا ہوتا ہے وہ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ بولنے پر اتنا عبور نہیں رکھتا ہے بلکل بھی تو آپ مجھے بتائیں کہ اردو عدب کی حوالے سے اس وقت کی دور حاضر کی گفتگو کرنے والی شخصیاتیں کسے سننا پسند کرتی ہیں زیادہ کس کی گفتگو بہت آپ کو عدبی پیرائے میں بہت پسند ہے خواتین کے بہت سارے نامیں میں دیکھتی ہوں بانو کتسیا بہت بہت ان کی گفتگو سننا ان کی تحریر پڑھنا اس میں شفاق حمد بھی آ جاتے ہیں اور ابھی دور حاضر میں جس طرح بہت سارے پہلو ہیں اس میں کاسیم علی شان صاحب کی گفتگو بہت بہت دل کو چھو لینے والی گفتگو ہوتی کہ اس میں بہت سارے منفی پہلو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں بلکل اچھا گفتگو کا کمال بھی یہ ہوتا ہے فرین صاحبہ کہ وہی باتیں آپ اور میں کر رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں لیکن وہی ایک معمولی سی بات کسی ایسے شخص نے کر دی جو دل پہ اثر کر جاتی ہے ہزار دفعہ سنی بھی بات بھی اثر نہیں کرتی اور کسی ایک شخص کے موہ سے وہ بات نکلی اور آپ کے دل پہ اثر کر جاتی ہے تو الفاظ میں بھی تاثیر ہوتی ہے شخصیت میں بھی تاثیر ہوتی ہے بالکل ہوتی ہے اچھا جاتے جاتے ہمارے پروگرام کا بس اب وقت ختم ہونے لگائے فرین صاحبہ تو کوئی پیغام دینا چاہیں گی کتابوں سے محبت کے بارے میں یا اصلاح کے بارے میں یا سٹوڈنٹس کو نوجوان نسل کو کوئی اگر پیغام جاتی ہے آپ دینا چاہیں اچھا دیں گے کتابوں کی بات ہو رہی ہے تو کتابیں تو بے حد ہیں ہم کس کس کتاب کا میں ذکر کروں لیکن میں تمام سٹوڈنٹس کو جو سن رہے ہیں آپ کے پروگرام سے ان کو یہی کہوں گی کہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تفسیر پڑھیں قرآن پاک آپ کو کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھی گیا جب آپ اس کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں گے تو ابھی جتنی ہماری گفتگو یہاں ہوئی ہے جس تمام گفتگو کا نچوڑ اگر کہیں تو آپ کے پاس یہ حاصل ہو جائے گا اور آپ کو وہ تمام پہلو مل جائیں گے جس کو میں آپ اگر سوچ بھی نہیں ہو اس پروگرام کے بعد کہ اگر میں اس فرحین کہہ رہی ہیں یا ہماری محضبان کہہ رہی ہیں تو ہمیں کہاں سے اپنی اصلاح کرنے چاہیے اور مجھے کہاں کھڑا ہونا چاہیے تو اگر اس پر تفسیر قرآن پڑھنا شروع کروں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو خودارے خود جواب دے رہا ہے اس قرآن پاک تو میرے خیال میں قرآن پاک پڑھیں قرآن پاک سے محبت کریں اپنے دین سے محبت کریں اس سب سے اہم بات پلیس اپنے آپ کو پہچھانیں کسی اور کی شناخت اپنے اوپر ایسے مت چھاپ لیں کہ آپ اپنی شناخت بھول جائیں اپنی شخصیت آپ کی گلی دوم جائے آپ جو لباس پہننا چاہیں پہنے آپ کے اپنی مرضی ہے آپ کو جو زبان بولنا چاہنا ہے بھولیں لیکن اپنے بچوں میں اپنی شخصیت کو اپنی پہچھان کو ضرور ڈائیورٹ کریں ان کو بھولنے مد دیں کیا کہنے آخر میں آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ شخصیت کو اپنی نہ بھولیں بلکل فرین صاحبہ بہت شکریہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے کہ آپ آج ہماری سٹوڈیو میں موجود تھیں آپ کی آمد کا بہت شکریہ آپ کو بھی بہت شکریہ بہت اچھا پروگرام تھا بہت اچھی گفتگوری ہے آپ سے بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پروگرام میں جاتے جاتے فرین صاحبہ نے ایک بہت ہی زبردست بات کی کہ انسان جو بھی کام کرے کسی بھی شخص کو آئیڈیل بنائیں لیکن اپنی شخصیت اس کی کہیں پیچھے نہ رہ جائے اپنا ایک مقام اپنی ایک شخصیت اپنی ایک پہچان آپ نے الگ طریقے سے بنانی ہے تو اگلے پروگرام تک کیلئے اپنی میزوان نسائمت کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ نگے بان